یہ چار دھنٹے کبھا شیخ عباس جیسی پرسنالیٹیز واقع کرتے ہیں لیکن میں سٹوری فیری ٹیل سٹوریز نہیں سنا رہا ریالیٹی بتا رہا آپ کو میں تین چیزیں بتایا آتا شب خدر کے بارے میں بتایا پھر میں دعا بتایا پھر سورہ خران کا سورہ بتایا پورا بتایا اب یہ بتا تو اس نے کہا کہ یہ گیا یہ آیا خبرستان چار دھنٹے پہلے بہن کو نیچے لٹایا آکے شیخ عباس لکھتے کہ سرانے گیا اکیلا تھا اوپر سے دس کمیٹی کو ہٹانا شروع کیا اتنا ہٹایا کہ اس کو پتہ تلگئے نیچے اب سوراخ ہے اب یہ ہٹاؤں گا تو سوراخ آجا میں دیکھ سکتا سوراخ نہیں ہول ہے کہتا ہے وہ جو مٹی ہٹا ہے نیچے ہول ہوا اور ہول میں سے ایک آک کا شولہ باہر کہ میں پیچھے ہٹ گیا آک پوری باہر آگا چار گھنٹے اونلی فور اوٹ نائنٹین یا سورگل تھی ہے انلیس سال کی لڑکی تھی میں ایک بات پہلے یہی پہ روک کے بول دوں کہ اس کا کردار خراب نہیں تھا کیاریکٹر اس کا خراب نہیں تھا مطلب فلٹ فلٹ نہیں کرتی تھی میں بہت بند الفاظ میں بہت کیاریکٹر کی خراب نہیں تھی اس کے تین یا پانچ گناہ ہیں میں ابھی وہ ایک گناہ نہیں بولا تو پھر وہ گناہ یہ گناہ ملا کے بول دیتا ہے تو کو آنکھ اتنی تیزہ ہوتا ہے کہ یہ سر پکڑ پہ سکتا ہے کہ یہ کیا ہوگا اسے فارن مچھی دال کے اسے ہولڈ رو پڑ کر یہ کہتا ہے کہ پریشر آکھ کئی تٹھا کے میرے ہلکل کے بال بھی چھتا ہے میں سر پکڑ سکتا ہے کہ یہ کیا ہوگا چار گناہ آپ سنجھے امارجن کرو امارجن کرو سڑی بھائے ریال اونسنسٹر کیا ہوا اب اس کے ذہن میں ایک ہزار خیال آنے کہ اس نے گناہ کیا کیا کون سا گناہ کیا اتنا سخت عذاب سٹارٹنگ میں فرس نائٹ میں اسی لئے دوستو آپ سب بہتر جانتے ہیں ہر آدھی آج کل بہتر جانتے ہیں سب سے زیادہ عمال پہلی رات کے پہلی رات کے مفادی کھولو عمال دیکھو اب یہ اب اس کی مجبوری دیکھو اب یہ گھر بھی نہیں جا سکتا گھر جا کے نہ ماں کو بول سکتا نہ باپ کو بول سکتا وہ تو مر جائیں گے فرد ماں پہلے بیٹی کا غم اگر میں جا کے ماں کو بولوں کہ تیری بیٹی اتنے بڑے سا خذاب میں ماں تو ہلاک ہو جائے گی باپ ہلاک ہو جائے گی بھائی مر جائیں کیا کہ اتنا مجبور یہ سیدھا اپنے روم میں روایت میں ہے کہ سیدھا روم میں جا کے اتنا رویا اتنا رویا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا ہمارے پاس کچھ عمال ہیں کہ اگر آپ وہ عمال کرے تو مننے والا روح جو ہے آپ کے خواب میں آتی ہے تمہارا باپ تمہاری ماں تمہارا مجھے معلوم ہے میں یہ دھولا بہت اتیار سے بول رہا اب لائن لگنے والی ہے باہر وہ عمال بہتا ہے میں جہاں بولتا ہوں یہ بولتے ہیں کہ مرانا وہ عمال بہتا ہے ایک چیزہ یاد رکھیں آپ کوئی بھی عمال کر کوئی بھی عمال کر روح ایسے نہیں آتی ہے روح آزاد نہیں یہ عمال معصومین نے بتایا کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ تم پڑھو گے تو روح آ جائے تمہارا باپ آ جائے کیوں مرنے کے بعد روح آزاد نہیں ہے مرنے کے بعد جب تک حکم الہی یا حکم معصوم نہ ہو باپ بیٹے کے خواب میں نہیں آسکتا is it clear now آپ عمال بے شد ہے ہمارے پاس آپ کرو وہ عمال ہو سکتا آئے ہو سکتا نہیں آئے لیکن کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ تمہیں عمال کرو روح آ جائے نو روح آزاد نہیں ہے ایک دفعہ جسم سے نکلی وہ عمر ربی ہے اللہ کا عمر ہے وہ جب تک حکم الہی نہیں ہوتا وہ آنی سکتا ہے تو اس نے یہ عمال دے تین مہین دی آپ اماجین کرو تین مہین تک اس بھائی کی حالت کیا ہوگا اس کے ذہن میں وہ آگ نہ ہوگا وہ فائر وہ شولہ وہ ٹپش وہ گرمی اب بہن خواب میں آئی تین مہینے کے بعد ٹری مہنس کے بعد بہن خواب میں بھائی نے پہلا سوال او میری بہر او میری سیسٹر کیا کیا تو نے اتنا سخت ادا پہن نے کہا بھائی یہ تین گناہ ہے جو میں نے کیا وہ تین گناہ کی سزا مجھے دوستو میں ایک ہی ریکسٹ کر سکتا کہ پہلی راہ کا پیپریشن کرو دعاوں میں اور یہ جو تین گناہ میں بتا رہا یہ تین گناہ آج ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائیڈی میں ہمارے سماج میں اتنے کامن ہیں اتنے کامن ہیں کہ میں جب بولوں گا بلیں گے آپ بلیں گے یہ کیا بات ہے یہ اس کا آس کا عذاب ہے میں آپ کو پورا خوران سے سمجھاتے ہوئے لے کے آئے شب خدر سے یہاں تھا کہ اس میں ایزی مطلب ایزی مطلب ہم نہیں کہ نیچے کیا ہے پوری میری ایک ٹاپک ہے کس کس چیزوں میں تم کو پرابلم رزق کے لئے رزق حرام کھاؤگے اس کے بعد رزق حرام کا ایسا پرابلم کہ پیٹ سر بال ہاتھ چکتا پرابلم وہ آگ کا عذاب ہے ایک دانہ بھی اور کھا کے اگر میں زد کرا نو کیا فرق بڑھتا سب کھانے یہ ایک کھانے سے ایک چیز یاد رکھو گناہ صغیرہ کسرت سے کرنے سے کبیرہ ہو جائے اگر آپ کہے یہ تکویر سمالر سن ہے سمالر سن سمالر سن سمالر سن سمالر سن بلک تو وہ بگر سن بڑھتا ہے تو نیچے کے تین یعص اور لڑکی نے آگے کہا کہ یہ تین گناہ میں نے کیا آپ امیجن کرو نائنٹین یعص کی نو سال سے اگر یہ تو کتنا ہوا دس سال دس سال کی لائف واجب جب ہوا دس سال کی لائف ہماری اتنے لائف کی پوری زندگی ہماری ہاتھ جوڑ کے بڑھ یوت کو بڑھ پلیز چیک یورسیف چیک یورسیف ان گناہوں کو چھوڑ دو ان چیزوں کو چھوڑ کے یہ بہترین ایام دیر کہ فارگیونس کو تمہاری زبان پہ آپ سب فارگیون 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 اور ہمیشہ ایک ڈر رکھ آج کی رات جب بستر پہ جانا یہ ضرور سوچ کہ اگر میں موت آ جائے کل مجھے تو آج تو میں نرم تکھیے پہ سو رہا اپنے بیٹ پہ سو رہا کل نیچے سونا اس جگہ پہ بس میں بات کر روک رہا کل مجل سے شروع کروں گا انشاءاللہ مجھے